اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجع العاقبت امورنا خیرا و لا تقلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا حکمت علیمی علیہ السلام حکمت نمبر بانوی محل لباس ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانہ ہے اعضاء العلم ما وقفا على اللسان وارفعوه ما دہرا فی الجوارح والارکان وزی علم وہ ہے جو زبان پر متوقف ہو جائے اور رفع علم وہ ہے جو آزاء و جوارے میں نمدار ہو اور ظاہر ہو علم وزی سے مراد وہ علم جو بے قدر و قیمت ہو جس کی کوئی وقت نہ ہو جسے گراوٹ والی چیز کو وزی کہتے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے گر جائے اور جس کا کوئی طلبکار نہ ہو جس کا کوئی خواہش مند نہ ہو وہ شیع وزی سے شمار ہوتی ہے علم کو دو حصوں میں اس حکمت شریف میں امیر المومنین علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں علم وزی و علم رفی عوضع العلم و عرفع العلم وہ علم جو بہت بولاند مرتبہ ہے قدر و قیمت میں اور وہ علم جو بے قدر و قیمت ہے جس کی کوئی ارزش نہیں ہے گھٹیا ہے اور پاستہ ہے علم وزی اس کو کہتے ہیں جو فقط زبان کی حد تک ہو اور زبان سے آگے اس کی تاثیر نہ ہو آزا و جوارے میں نمودار نہ ہو یعنی عمل کی شکل اختیار نہ کرے فقط ذہن کی حد تک ہو اور گفتگو کی حد تک ہو زبان کی حد تک ہو یہ بے قدر و بے قیمت علم ہے یا دیگر حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مطابق فرمان کے مطابق یہ علم غیر نافع ہے علم وزی جو علم غیر نافع ہے اور علم رفی جو آزا و جوارے میں عمل بن کر ظاہر ہو عملی شکل اختیار کر لے اور اس مضمون کی احادیث دیگر بھی موجود ہیں جن میں علم کو کبھی سنائی و کبھی سلاسی یا ربائی تقسیم میں منقسم کیا گیا ہے یعنی کبھی علم کی دو قسمیں ایک پہلو سے اثر کے لحاظ سے اور کبھی تین قسمیں یا کبھی تین سے زیادہ چار یا زیادہ اقسام بیان کی گئی ہیں علم آگاہی انسان کے اندر کچھ اسباب ہیں علم کے لئے ان اسباب کے لحاظ سے بھی علم تقسیم ہوتا ہے اور اثرات کے لحاظ سے تاثیر کے لحاظ سے سمرات کے لحاظ سے بھی علم کو تقسیم کیا جاتا ہے اسباب کے لحاظ سے علم کہ یہ علم کہاں سے حاصل ہوا ہے حیاء گمان ہے انسان کا علم ہے جو بصورت جہل مرقب ہے جہالت ہے لیکن انسان اسے علم شمار کرتا ہے یا واقعاً علم ہے لیکن یہ علم ماسوسات کا ہے حص و حواس کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوا ہے یا علم ہے جو انسان کو عقل کے ذریعے سے اور برہان سے حاصل ہوا ہے یا یہ وہ علم ہے جو منبع وحی سے انسان کو نصیب ہوا ہے موضوع کے لحاظ سے بھی علم کی اقسام ہیں جن چیزوں کے بارے میں انسان کو علم ہے بعض وقت علم انسان کو ان امور کے بارے میں ہیں جو امور انسان کے لئے لازم ہیں اپنی واجبات کا علم ہے انسان کو ضروریات کا و لازمی امور کا و بعض وقت علم انسان کو حاصل ہے ایسے امور کا جو انسان کے لئے مفید فائدہ نہیں ہے لیکن ان کا علم ہے انسان کے پاس سمرات کے لحاظ سے اثر کے لحاظ سے علم کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ علم جس پر علم کے سمر و سمرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ علم جو سمر سے خالی ہے اس پر سمرات علم معرفت حاصل نہیں ہوتے لیکن علم ہوتا ہے علم کو امام العمل کہا گیا ہے العلم امام العمل پیشوا عمل ہے علم علم کے بعد عمل ہے اور عمل مقتدی ہے علم کا یہ مقتدی اگر علم کے اقتدام میں واقع ہو وقوع وزیر ہو یہ مفید عمل ہے اور اگر یہ مقتدی علم کے بغیر اپنے پیشوا کے بغیر ظہور کرے یہ عمل باعث حلاکت وطباہی ہے نحج البلاغ میں ہی علم کے متعلق امیر المومنین کے فراوان اقوال ہیں خطبات میں بھی مکتوبات میں بھی اور حکم کے حصے میں علم کے بارے میں متعدد فراہمین ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ دیگر معصومین علیہ مسلم سے متعدد روایات ہیں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اور قرآن کریم میں سب سے پہلے قرآن کریم میں خدا ون تبار و تعالی نے علم کو انسان کی خصلت قرار دیا ہے کہ علم صفت الہی بھی ہے فعل الہی بھی ہے اور علیم اسما اللہ حسنہ میں سے ہے علم علم الہی سبب پیدائش کائنات ہے نظام ہستی ہے تمام نظام ہستی علم الہی سے پیدا ہوا ہے پہلا ظہور اس نظام ہستی کا ظہور علمی ہوا ہے علم الہی میں اور پھر ظہور علمی سے ظہور عینی اس کو حاصل ہوا ہے اس شکل میں جیسے ابھی موجود ہے نظام ہستی اور خدا انسان کو بھی جو خلقت عطا کی ہے اس خلقت میں مستعد برائی علم پیدا کیا ہے برخلاف دیگر موجودات کے وہ مستعد علم کے لیے نہیں ہے علم آگاہی تعریف علم میں حکماء اہل حکمت و اہل فلسفہ دقت کی ہے غیر معمولی دقت کی ہے علم کی تعریف میں علم کیا ہے لیکن قرآن قریب میں اور نصوص دینی میں روایات میں علم کی زیادہ بہتر و جامع تعریف ذکر کی گئی ہے اور وہ ہے العلم نور علم نور ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے روشنی جس روشنی کے اثر میں حقائق انسان کے لیے واضح ہوتے ہیں روشن ہوتے ہیں جس طرح یہ نور حصی ہے نور مادی یہ نور حقیقی نہیں ہیں جو ہم چراغوں سے حاصل کرتے ہیں برقی یا غیر برقی نور حصی ہے نور حقیقی کا ایک مثال ہے یا ایک پرتو ہے نور ظاہری جو انسان انسان بسارت کے لیے حصے باصرہ کے لیے حقائق کو روشن کرتا ہے یہ نور ابھی اگر یہ نور بج جائے برقی رو منقطع ہو جائے جو کچھ حقائق اس وقت موجود ہیں یہاں پر یہ سب موجود رہیں لیکن بسارت کے لیے حصے باصرہ کے لیے نمود نہیں ہوگی نمود نہیں ہوگی باصرہ ان کو دیکھ نہیں پا رہی اور باصرہ کے ذریعے انسان کا ذہن ان حقائق کے ساتھ مرتبط نہیں ہے ارتباط منقطع ہو جاتا ہے نور واسطہ بنتا ہے حقیقت کو اور باصرہ دونوں کو یہ استعداد فراہم کرتا ہے تاکہ مبصرات حصے باصرہ کے لیے نمودار ہو جائیں نور کوئی چیز ایجاد نہیں کرتا موجود پہلے سے موجود شئے کو انسان کی حصے باصرہ کے لیے ظاہر کرتا ہے اگر نور نہ ہو واسطہ نہ بنے یہ حقائق اوجل ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں باصرہ پر لیکن لامسہ کے ذریعے انسان انہی حقائق کو چھو سکتا ہے لمز کر سکتا ہے جب نور ختم ہو جاتا ہے رات کو تاریخی میں انسان اٹھ کے ہاتھوں سے ستون دروازے دیواریں چھو کے اندازہ لگاتا ہے کہ کون سی حقیقت ہے اور لامسہ جس حد تک حقائق کی شناخت کر سکتی ہے اس حد تک اندیرے میں ظلمت میں حصے لامسہ سے انسان محسوس کرتا ہے لیکن لامسہ اس حد تک انسان کے لئے کسی شیئے کو روشن نہیں کرتی جس حد تک بھاسرہ سے روشن ہوتا ہے آنکھ کے اندر موجود دیکھنے کی حص پر جس طرح سے حقائق روشن ہوتے ہیں لمس اور چھونے کی حص پر اس طرح سے کھل کے حقائق روشن نہیں ہوتے مثلا ہم ستون کو چھو سکتے ہیں ایک ست جہاں پر ہمارا ہاتھ لگا ہوتا ہے وہی نکتہ ہمیں معلوم ہوتا ہے لامسہ کو کہ یہاں ستون ہے لیکن باقی کو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر جہاں میرا ہاتھ پڑا ہے یہاں ستون ہے تو اس سے اوپر بھی ستون ہے اس سے نیچے بھی ستون ہے چونکہ ہم نے روشنی میں ستون کا حجم دیکھا ہوا ہے ہندیرے میں قیاس کرتے ہیں ہندیرے میں خود اپنے اندازے سے تخمینے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ستون اتنا بڑا اور اتنا چوڑا ہے سابقہ تصویر روشنی میں لی ہوئی وہاں اس پر مقایسہ کرتے ہیں لامسہ کی تصویر کو لیکن اگر روشنی ہو اور روشنی میں یہی ستون ہمارے سامنے ہو صرف ایک نکتہ ہاتھ کے اندازے تک روشن نہیں ہوتا بلکہ پورا ستون اور اس کی کیفیت اور رنگ تو ہر چیز ہمارے لئے نمودار ہو جاتی ہے یہ نور کا سب سے کمزور ترین ضعیف ترین درجہ ہے نور حصی جو سورج سے حاصل ہوتا ہے چراغوں سے حاصل ہوتا ہے برکی رو سے حاصل ہوتا ہے باقی مختلف اندن سے جلانے سے حاصل حرکت سے حاصل ہوتا ہے شیعہ کے ٹکرانے سے بسا وقت پیدا ہوتا ہے یہ سب سے ضعیف کمزور ترین نور کہلایا جاتا ہے علم اس سے زیادہ قوی نور ہے نور کی حقیقت علم پر زیادہ واضح طریقے سے منتبق ہوتی ہے بجائے اس نور حصی کے علم بھی وہو یہی یہ نور کرتا ہے اس نور کے سامنے دو چیزیں ہیں یہ نور دو چیزوں کو مرتبط کرتا ہے باصرہ حصے باصرہ دیکھنے کی حص اور وہ اشیاء جو جن کے اوپر نور پڑتا ہے اور باصرہ کے سامنے نمودار ہوتی ہیں جلوگر ہوتی ہیں علم بھی یہی کام کرتا ہے دو چیزوں کو آپس میں مرتبط کر دیتا ہے انسان کی روح کو انسان کے نفس کو اور انسان کے ذہن کو عقل کو ادراک کو حقیقت سے روشن کرتا ہے آگاہ کرتا ہے اور ارتباط قائم کرتا ہے اس لیے علم نور ہے اور علم کی جگہ انسان کا دل ہے علم نور یقدف اللہ فی قلب من یشا علم نور ہے اور خدا جس دل میں چاہتا ہے یہ نور ڈال دیتا ہے جو دل امادہ ہو نور کے لیے یہ نور مختلف طریقوں سے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اگر انسان غور کرے تو بہت ہی حیرت ناک عمل ہے علم کا حصول جن طریقوں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے مثلا کتاب پڑھتے ہیں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے گفتگو سنتے ہیں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے بات سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے یا متعلیہ مباحثہ سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے معلم کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے ان معددات سے علم کا حصول کا عمل ہے لیکن کیونکہ یہ معمول ہے حیرت میں کوئی مبتلا نہیں ہے اس کی طرف دہان نہیں ہے توجہ نہیں ہے یہ عمل جو انسان کے اوپر گزرتا ہے سبح و شام کہ ہمیں اشیاء کا بعض وسیلوں کی مدد سے علم ہوتا ہے حاصل علم یہ نور جب انسان کے اندر آتا ہے روشنی آتی یا آگہی آتی ہے اس علم کا بڑا حصہ انسان کے لئے چونکہ ہوتا ہے حاصل اور انسان علم کے ذریعے حقیقت سے آشنائی کے بعد روح انسان نفس انسان قلب انسان اس طرح سے خلق ہوا ہے بنا ہے جس حقیقت کو علم کے ذریعے سے کشف کیا ہے آگہی حاصل ہوئی ہے اس کے مطابق نفس کو روح کو عمل انجام دینا پڑتا ہے علم نے جو جیز روشن کی ہے آگہ کی ہے نفس کو انکشاف کیا ہے اس کے مطابق نفس کو اب عمل کرنا ہے اقدام کرنا ہے اس حقیقت سے لا تعلق نہیں رہنا نفس نے بلکہ اس حقیقت کے مطالق اس نے قدم اٹھانا ہے اس کے بارے میں کوئی عمل انجام دینا ہے اگر علم کسی حقیقت سے انسان کو آشنا کرتا ہے اور انسان اس آشنائی کے بعد عمل کرتا ہے چونکہ یہ علم آگہی ہے آگہی حقیقت کو روشن کرتی ہے اس حقیقت میں انسان کو کشف ہوتا ہے فائدہ نقصان فائدہ اور نقصان سے مراد یعنی کمال اور فساد وہ حقیقت یا اس علم کے ذریعے سے کسی شئے کا فساد کشف ہوتا ہے یا کسی شئے کے اندر موجود کمال انسان کے اوپر منکشف ہوتا ہے اگر فساد کشف ہوا ہے انسان خانخہ اجتناب کرتا ہے علم کے ذریعے کشف ہونے والے فساد سے انسان اجتناب کرتا ہے جیسے انسان کے سامنے علم آجاتا ہے کہ یہ کھانا یا یہ شئے یہ مسموم ہے زہریلی چیز ہے فوراً عمل نفس کو اس کے مقابلے میں انجام دینا ہے اور وہ اجتناب ہے دوری ہے اگر اس علم کے ذریعے سے حقیقت اور حقیقت کے اندر موجود انسان کا کمال کشف ہوتا ہے اس حقیقت کے حصول کیلئے نفس انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے علم کے بعد اگر نفس سالم ہو روح سالم ہو طلب پیدا ہوتی ہے یہ طلب چونکہ انسان کا نفس ہے طلب جب پیدا ہوتی ہے ایک قیفیت پہ باقی نہیں رہتی بلکہ یہ طلب بڑھتی ہے اس میں شدت آتی ہے انسان کا نفس حالات کو تقویت کرتا ہے تضعیف کرتا ہے بعض اوقات ایک قوی حالت انسان میں پیدا ہوتی ہے اور نفس کی کیفیت اس کو اور ضعیف کر دیتی ہے بعض اوقات ایک شئے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور نفس اپنی خصوصیت کی بنا پر اس کو اور زیادہ مزید تقویت کر دیتا ہے مثلا دو انسانوں کو آگہی حاصل ہوتی ہے کہ ایک کتاب ہے کتاب خانے کے اندر موجود دونوں کو یکسان علم حاصل ہوا ہے ایک کو جب علم حاصل ہوا ہے اس کے اندر اس کتاب کے آگہی کے بعد کس طرح کے کتاب ہے کس نوعیت کے کتاب ہے کس مضمون کی کتاب ہے کس فائدے کی کتاب ہے اس کے مندرجات کیا ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں درج ہیں جب یہ کشف ہوتا ہے تو نفس اس طرح کا نفس ہے کہ جو حقائق کشف ہوئے ہیں کتاب کے بارے میں علم کے ذریعے اس نفس کے اندر طلب پیدا ہوئی ہے دوسرا نفس اس کو بھی یہ آگاہی ہوئی ہے کہ کتاب خانے میں کتاب ہے ان خصوصیات پر مشتمل اور ان خصوصیات کی حامل کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ آگاہی پیدا ہوئی ہے لیکن یہ آگاہی ہی ہے روشنی ہی ہے اس روشنی کے بعد نفس میں طلب نے جنم نہیں لیا خواہش پیدا نہیں ہوئی چونکہ یہ نفس بانج ہے جس طرح بعض بانج حیوان ہیں یا مادہ ہیں جن کے اندر تولید نسل کی صلاحیت مر گئی ہے جیسے زمین ہے بانج بنجر بیج نطفہ ہے یہ دو زمینوں میں بیج ڈالیں ایک زمین میں بیج ڈالیں جو زرخیز ہے وہ زرخیز زمین اس بیج کو پودا بناتی ہے اس سے تولید کرتی ہے تقویت کرتی ہے اس کی استعداد کو نکھارتی ہے یہ زمین اور بنجر زمین میں یہی بیج ڈال دیں سالم بیج وہاں سے کچھ بھی نہیں اگتا چونکہ زمین کی خصوصیت اس طرح سے ہے کہ بیج کو پروان نہیں چڑھاتی پرورش بیج کی پرورش کی صلاحیت اس زمین کے اندر نہیں ہے انسان کا نفس ان دو زمینوں کی طرح ہے زرخیز نفس اور بنجر نفوس زرخیز نفوس وہ ہیں جن کے اندر علم ایک نکتہ علمی جاتا ہے تو وہ زرخیز زمین کی طرح اس کی پرورش شروع کر دیتے ہیں اس علمی مطلب کی پرورش کرتے ہیں یہ گویا بیج ہے یہ گویا نطفہ ہے اور وہ اسے پروان چڑھاتے ہیں علم جب پرورش پاتا ہے انسان کے نفس کے اندر تو طلب بن جاتا ہے آرزو میں تبدیل ہو جاتا ہے شوق میں بدل جاتا ہے علم آگاہی ہے روشنی یہ روشنی نفس کے اندر جب جاتی ہے تو جس شئے کے بارے میں یا اس روشنی سے جو چیز دریافت ہوئی ہے کھلی یہ کشف ہوئی ہے اگر نفس زرخیز ہے مستعد ہے تو اس نے اس علم سے طلب پیدا کر لی اپنے اندر یہ طلب اندر پیدا ہوتی ہے علم جن اسباب سے آتا ہے اسی آگہی سے طلب پیدا ہوتی ہے طلب کے لیے الگ سے کوئی ذریعہ نہیں ہے آگہی کے علاوہ جب طلب پیدا ہوتی ہے یہ طلب بھی ایک حال میں نہیں رہتی کیونکہ ذرخیز نفس ہے پرورش دہندہ نفس ہے اور پروردگار نفس ہے پالنے والا نفس ہے جو چیز اس کے اندر آئے اسی حالت میں نہیں رہتی پروان چڑھاتا ہے اس طلب کو شوق بنا دیتا ہے یعنی شدت لے آتا ہے اس طرح سے طلب انسان کے ادراق کے ایک حصے میں ہوتی ہے لیکن جب یہ شوق بنتا ہے تو پورے وجود پر چھا جاتی ہے وہی طلب پھیل کر انسان کے سرапہ وجود پر چھا جاتی ہے مثلا طلب بہت ساروں کے اندر ہوتی ہے لیکن ان میں کوئی تحرق نہیں ہوتا شوق جن کے اندر ہو شوق جس نے اس کے پورے وجود کو گھیر لیا ہے یہی طلب بڑھ کر پورے وجود کے اوپر چھا گئی ہے جب یہ طلب پورے وجود پر چھا جائے شوق بن جاتا ہے شوق طلب شدید شدت طلب میں انسان کے اندر انسان کے نفس کے اندر ارادہ پیدا کرتا ہے یعنی یہ ذرخیز نفس آرزو کو ارادے میں بدل دیتا ہے یعنی آرزو کے نتیجے میں ارادہ پیدا ہوتا ہے یہ ارادہ چونکہ نفس پرورش دہندہ ہے اس لئے ارادے کو بھی اور پروان چڑھاتا ہے تقویت کرتا ہے اس کو عظم بنا دیتا ہے یعنی پختہ کر دیتا ہے ارادے کو مضبوط کر گھر لیتا ہے انسان کے تمام نظام کو ارادہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ پورے نظام انسانی کو گھر لیتا ہے مثلا آساب پر یہ شوق سوار ہو جاتا ہے ذہن پر یہ شوق سوار ہو جاتا ہے تمنا پر یہ شوق سوار ہو جاتا ہے ہر چیز کے اندر یہ شوق اس نے یہ حاوی ہو کر پورے وجود کو گھرے میں لے لیتا ہے ارادہ پیدا ہوتا ہے اور ارادہ بھی بڑھ کے قوی ہو کر پورے وجود کے اوپر چھا جاتا ہے اور ارادے کے بعد پھر انسان حرکت میں آتا ہے ارادے کا کام ہوتا ہے بدن کو تحریک کرنا حرکت ملانا آزا وجوارے تھی مہمبع علم نہیں اب ارادہ بدن کو اٹھاتا ہے حرکت دیتا ہے آزا وجوارے کو اور اسی روشن حقیقت کو جو ذہن میں روشن ہوئی تھی اب خود اس تک پہنچ جاتا ہے انسان چل کے عمل کر کے کوشش کر کے خود اس حقیقت تک چلا جاتا ہے سادہ سی مثال اس کی یہ ہے انسان کو پیاس کی حالت میں علم ہو جاتا ہے کہ پانی ہے فلان جگہ پر تھنڈا پانی ہے یہ علم ہے یہ آگاہی کے فلان جگہ پانی ہے اس نکتے پر آگاہی روشنی اس سے صرف یہ پتہ پانی ذہن میں فضا روشن ہوئی کہ فلان جگہ پر پانی ہے اس آگاہی کے بعد فوراً طلب پیدا ہوتی ہے پانی کی اور چونکہ پیاسہ ہے نفس لہذا بدن بدن کے دباؤ میں نفس اس طلب کو شدید بنا دیتا ہے شدت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر اور شدت شوق پیدا ہوتا ہے یہ شوق انسان پر چھا جاتا ہے اور اس شوق کی تحریک کے نتیجے میں ارادہ پیدا ہو جاتا ہے پانی کے حصول کا اور ارادہ بدن کو حرکت دیتا ہے اسی پانی کی طرف اور جو چند لمحے پہلے علم کی روشنی سے واضح ہوا تھا پانی اب انسان اس جام کو اپنے لب تک لے آتا ہے پس آگہی انسان کو اکساتی ہے اس ترتیب کے ساتھ کہ علم جس شائعہ ہوا ہے اس کے بعد طلب شوق پیدا ہوتی آرزو پیدا ہوتی ہے اور تحریک ارادہ اور پھر اس شائعہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے تحریک کا مرحلہ عمل ہے حرکت کا مرحلہ عمل کہلاتا ہے خب اب بہت سارے علوم ہیں انسان کو حاصل ہوتے ہیں لیکن طلب پیدا نہیں ہوتی ان کے نتیجے میں شوق پیدا نہیں ہوتا ان کے بعد اور شوق میں شدت نہیں آتی انسان کے ارادہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا ارادہ عظم میں نہیں بدلتا ارادہ تحریک نہیں کرتا حرکت ایجاد نہیں کرتا انسان کے بس نفس کے اندر باقی امور انجام نہیں پا رہے کیوں نہیں پا رہے چونکہ نفس آلودہ ہے نفس بیمار ہے نفس میں مرض ہے نفس کے اندر رکاوٹ ہے جس طرح بیمار زمین بیمار ہے بیج اس کے اندر گیا ہے لیکن زمین اس بیج کو پرورش نہیں دے رہی پروان نہیں چڑھا رہی اور وہ بیج وہیں پر پڑا ہوا ہے یا مر گیا ہے علم بھی نفس کے اندر اگر نفس کے اندر جا کر اگلے مراحل اپنی تاثیر نہ چھوڑے اگلے مراحل میں علم مر جاتا ہے اس نفس کے اندر مردہ نفس میں علم جاتا ہے کچھ دیر کے بعد یہ علم بھی مر جاتا ہے مردار ہو جاتا ہے پھر نیا مطلب ذہن میں آتا ہے نیا مطالعہ انسان کرتا ہے اس مطالعہ کو بھی انسان نفس میں پیدا ہوتا ہے عمل تک نہیں پہنچتا یہ علم تحریک نہیں کرتا انسان کو اور کچھ عرصے بعد خود یہ علم بھی انسان کے نفس سے رخت سفر بھاند لیتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر یہ علم جو بنجر نفس میں ہے اور غیر ذرخیز نفس کے اندر غیر عمادہ نفس کے اندر یہ علم آیا ہے زبان کی حد تک آ جاتا ہے انسان اس کو زبان سے اظہار کرتا ہے دوسروں کے سامنے گفتگو آلمانہ کر لیتا ہے اپنی آگہی دوسروں کے سامنے پیش کر لیتا ہے کہ میں یہ یہ جانتا ہوں اس جاننے نے اس کے اندر شوق پیدا نہیں کیا وہ کچھ کرنے کا جس کو یہ جانتا ہے لیکن صرف جاننے کی حد تک اظہار کرتا ہے اپنی آگہی دوسروں کو سناتا ہے پیش کرتا ہے اگر علم اس حد تک متوقف ہو جائے انسان کے اندر یہ روشنی آئی اور ذہن سے زبان تک آگئی اظہار انسان نے اس آگہی کا زبان سے کر دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اثر علم کے اوپر مرتب نہیں ہوا یہ علم وزی ہے یہ علم غیر نافع ہے یہ علم غیر مفید ہے و علم محلق ہے یہ وہ علم جو نفس میں تاثیر نہ چھوڑے جا کر محلق ہے یہ علم ہلاک کر دیتا انسان کو یہ علم نفس کو بگاڑ دیتا ہے نفس کے اندر گمراہی پیدا کر دیتا یہ ہی روشنی چونکہ جس مسیر و راہ میں اس کو جانا چاہیے تھا اور نفس کو ڈالنا چاہیے تھا اس سمت میں نہیں جا گیا یہ اور فقط زبان تک آیا ہے یہ علم وضی ہے بے قدر و قیمت علم ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یعنی انسان کے نفس میں اس علم نے کوئی وزن پیدا نہیں کیا ارتقا پیدا نہیں کیا انسان کے نفس کو کوئی منزل تئی نہیں کروائی اس علم نے آیا ہے نفس کے اندر اور کچھ دن کے بعد گزر گیا ہے ختم ہو گیا ہے وہ علم انسان کی ارتقا کے لیے ہے جو علم نفس میں پیدا ہو نفس میں آرزو پیدا کرے طلب شوق پیدا کرے اور اس شئے کے اصول کے لیے انسان کے اندر جیسے صبحوں کے درس میں آرز کیا تھا کہ عشق پیدا کرے شوق جب شدید تر ہو جاتا ہے عشق بن جاتا عشق کہتے ہی مستولی حالت کو کہتے ہیں یعنی وہ چیز وہ حالت کیفیت طلب کی جس میں صرف طلب ہی رہ جائے باقی کوئی چیز نظر نہ آئے عشق ایک بوٹی ہے پتوں کے بغیر یا پتیں ہوں بھی تو اس کے زرد رنگ کے عموماً درختوں کے اوپر یہ بیل سی چڑ جاتی ہے زرد رنگ کی بیل ہوتی ہے ایک تار کی طرح ایک زمین سے نہیں نکلتی زمین پہ نہیں پھوٹتی زمین سے اوک کے درختوں بھی نہیں چڑھتی کچھ بیلیں ایسی ہیں درخت بھی زمین میں گھڑا ہوا ہے وہ بیل بھی زمین میں ہے جیسے انگور کی بیل ہے یا جیسے پھولوں والی بیلیں ہیں یا سبزیوں کی بیلیں ہیں یہ زمین میں کاشت ہوتی ہیں اور زمین سے اگ کے پھر کسی درخت یا دیوار پر چڑھ جاتی ہیں چونکہ بیل اپنے سہارے پر قائم نہیں رہتی یہ ایک بوٹی ہے جو زمین سے نہیں اگتی بلکہ اس کا چھوٹا سا حصہ بھی کسی درخت سے چپک جائے مثلا کوئی پرندہ اس کا اٹھا کے دوسرے درخت درخت کے تنے پہ نہیں ہوتی درخت کی شاخوں کے اوپر چھا جاتی ہے اور درخت کو چوس لیتی ہے خوشک کر دیتی ہے یہ بیل یہ بوٹی بلکل اس کو خوشک لکڑی بنا دیتی ہے اس پر حاوی ہو کے پھیل کے پورے گہرے میں لے لیتی ہے درخت کو ہر طرف سے درخت نظر ہی نہیں آتا اس کے اندر اور درخت میں کچھ بھی نہیں چھوڑتی لکڑی خوشک لکڑی بنا دیتی اس کو اس بوٹی کو اس بیل کو عرب عشقہ کہتے ہیں عشقہ کہ یہ جب چھا جائے کسی شئے کے اوپر یعنی اس کی خصوصیت یہ یہ کہ زمین سے اگ کے نہیں جاتی اسی میں پیدا ہوتی ہے اسی درخت میں پیدا ہوتی ہے اسی درخت کو چوستی ہے اسی درخت سے سب کچھ لیتی ہے اور اسی درخت کی اوپر حاوی ہو کر درخت کو ختم کر دیتی ہے اس سے انسان کی حالت انسان کے اندر ایک حالت پیدا ہوتی ہے عشق عشق طلب ہی ہے ایسی طلب جو انسان کے اندر پیدا ہو اور یہ طلب شدید ہو جائے شدید تر ہو جائے اور اتنی شدید ہو جائے کہ حاوی ہو جائے چھا جائے انسان کے مشاعر پر چھا جائے حواظ پر چھا جائے عقل پر چھا جائے ہر چیز کے اوپر یہ چھا جائے اپنے گہرے میں انسان کو لے لے اس کی گفتگو پر چھا جائے اس کی بسارت پہ چھا جائے اس کے کانوں پہ چھا جائے اس کے خیالات پہ چھا جائے اس کے گمان پہ چھا جائے اس کی خوابوں میں بھی چھا جائے اس کے اوپر اس طرح سے کسی چیز کو یہ طلب اپنے حصار میں گیر لے یہ عشق ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے طلب چھا جاتی ہے پھر کچھ اور چھوڑتی نہیں ہے صرف یہ طلب ہی رہتی ہے باقی سب کچھ ختم ہو جاتا انسان میں باقی کسی چیز کی طرف انسان متوجہ ہی نہیں ہوتا جیسے وہ بوٹی درخت کے اوپر جب حاوی ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں چھوڑتی اس کا پھول بھی ختم کر دیتی ہے اس کا سبزہ بھی ختم کر دیتی ہے اس کی رشد بھی ختم کر دیتی ہے اس کا پھل بھی ختم کر دیتی ہے اور اس درخت کے اوپر اب کوئی بھی اور نہیں آتا کوئی پرندہ نہیں آتا کوئی حشرہ نہیں آتا اس دراخت کو فقط اپنا بنا لیتی ہے یہ بوٹی یہ عشقہ اس طرح سے گہرتا ہے یہ بوٹی عشق کیفیت ہے انسان کے اندر طلب ہے کسی چیز کے حصول کی طلب کمال کی طلب اور جب وہ چھا جائے انسان کے اوپر سراپا وجود کو گھیرے میں لے لے اس صورت میں انسان تسکین کب پاتا ہے جب وہ حاصل ہو مطلوب حاصل ہو جب تک مطلوب حاصل نہ ہو یہ چیز اس کو ناعرام رکھتی ہے یہ کیفیت اس کو ناعرام رکھتی ہے علم طلب پیدا کرتا ہے طلب میں شدت پیدا ہوتی ہے اور شدت بڑھ کر شوق پیدا کر لیتی ہے اور ایک ایسی حالت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اشاق علم جن کے اوپر کوئی اور چیز کوئی ان کو احساس بھی نہیں ہے فقط علم یا فقط مقصود فقط مقصود اپنے مقصود کے علاوہ کچھ بھی انہیں ہوشی نہیں ہے اور ان سے کوئی توقع بھی نہیں رکھتا کہ یہ مثلا یہ پھل یہ درخت یہ پھل دے گا یہ سمر دے گا چونکہ اس کی جو حالت ہے کیفیت ہے یہ کسی اور کے حسار میں ہے اس صورت میں انسان فقط عمل کرتا ہے جب یہ طلب شدید پیدا ہو جائے شوق ہو جائے عشق پیدا ہو جائے فقط حرکت کرتا ہے انسان کوشش کرتا ہے انسان تگدو کرتا ہے انسان تاکہ مطلوب حاصل ہو اس کو اس کا شوق ہے وہ چیز حاصل اس تک پہنچے یہ زرخیز نفس کے اندر ہے زرخیز نفوس میں پاکیزہ نفوس میں جن نفوس کا تذکیہ ہو گیا ہے چونکہ علم سے پہلے تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے تذکیہ ہے یزکیہم و یعلموہم کتاب و الحکمہ یہ روشنی صاف سترے نفس کے اندر تذکیہ شدہ نفس کے اندر روشنی جاتی ہے پھر یہ روشنی انسان کے اندر اپنا اثر دکھاتی ہے ان آثار میں سے ایک تحرک ہے تحریک عملی ہے حرکت ارکان آزا و جوارے حرکت میں آ جاتے ہیں انسان سرابہ کوشش ہو جاتا ہے ناعرام ہو جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے ہر دم انسان تگدو میں ہوتا ہے کوشش میں ہوتا ہے اپنی توانائی اس مقصود کے حصول کے لیے صرف کرتا ہے لیکن اگر یہ علم انسان کے اندر گیا روشنی منتقل ہوئی طلب نہیں بنی بلکہ ریا بن گئی اظہار بن گیا فقط اس علم کو جگہ جگہ جتلا رہا ہے دورا رہا ہے کہ میرے اندر یہ روشنی ہے میرے اندر یہ آگاہی ہے میں یہ جانتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ دوسرے کم جانتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں دوسروں کے پاس کم معلومات ہیں میرے پاس زیادہ معلومات ہیں یہ وضع علم ہے پست اور گھٹیا علم ہے یہ نہیں ہے اعلی علم چونکہ اپنا اثر نہیں دکھا سکا انسان کے اندر تبدیلی نہیں لا سکا یہ نور یہ روشنی نفس کو تحریک نہیں کر سکی عمل پہ نہیں اکسا سکا یہ علم پس اس وجہ سے گھٹیا علم ہے وضع علم ہے رفی علم جو نظر آئے ارکان میں اور جوارح میں نظر آئے انسان کو نظر آئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آگاہی کیا ہے اس کا شعور کیا ہے اس کی بصیرت کیا ہے انسان کا تحرکات بتائیں عمل بتائیں انسان کا کہ یہ کس درجہ آگاہ انسان ہے علم سے متعلق جیسے اشارہ کیا تھا کہ روایات میں معصومین علیہ السلام سے روایات ہیں فراوان اور بہتی خوبصورت متنوے کتاب العلم درسی کتاب ہے روایات کے اندر تدریس ہوتی ہے باقیدہ جو جامع کتابیں ہیں جن کے جیسے اصول کافی میں کتاب العلم ہے درسی کتاب ہے یہ کتاب العقل ایک نساب درسی ہے متن درسی ہے یہ ان توفیقات میں سے ایک تھی ہے حوضہ علمی قوم میں وہاں عزیزوں کی خدمت میں اصول کافی کی تفسیر شروع کی تھی کتاب العقل یہ ختم نہیں ہوئی کتاب العقل والجہل میرے خیال میں اختتام تک نہیں پہنچی اور بیچ میں سلسلہ منقطع ہو گیا اس نیت کے ساتھ عارضو کے ساتھ کہ شاید یہاں موقع ملے گا لیکن وہ حالات نہیں نظر آ رہے یہ درسی کتاب ہے اور خصوصاً طلاب علوم کے لیے اہل علم کے لیے سب سے لازمی واجب مطن ہے یہ پڑھنا اصول کافی یا دیگر کسی مناسب کتاب کا باب علم کتاب العلم بعض بزرگان نے انہی روایات کی روشنی میں الگ سے کتب تعلیف کی ہیں بہت خوبصورت زیبا ہیں اور علم کے اسرار وراز ورموز بیان کیے ہیں چندہ حدیث اس مطلب کی تکمیل کے لیے جو امیر المومنین علیہ السلام نے علم کی دو قسموں کے بارے میں بیان فرمائی ہیں علم وضیع و علم رفی علم اعوضاء و علم اعرفہ گھٹیا علم پست علم بے قدر و قیمت علم جو انسان کو بھی بے قدر بنا دیتا ہے اور رفی علم جو انسان کو بھی بلندی پہ لے جاتا ہے رفت عطا کرتا ہے بلندی و اروج عطا کرتا ہے علم رفی علم رافع و علم عرفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کی فضیلت کے بارے میں فراوان ہیں روایات جیسے اشارہ کیا تھا کہ متعدد فصول ہیں اسی بابع علم کے اندر ہم وہ روایات جو اس ہمارے موضوع سے مربوط ہیں صرف انہیں آرز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے من عمل على غیر علم کانا ما یفصد اکثر مما یسلح جس کے پاس علم نہیں ہے اگر وہ عمل کرنا شروع کر دے علم کے بغیر عمل کرے ابھی ہم علم بے عمل کی باس میں ہیں علم رفی ووضی اسی طرح عمل بھی ہے عمل ان علم وعمل لا ان علم بغیر علم کے آگہی کے عمل کرنا اور آگہی کے ساتھ عمل کرنا تو عمل کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں وہ عمل جو علم کے بغیر ہو یہ عمل وضی ہے یہ پاس تو گھٹیا بے قدر و قیمت عمل ہے جس کے پیچھے جس کا محرک علم نہ ہو اور وہ عمل جس کے پیچھے آگہی ہو شعور ہو علم ہو یہ رفی عمل ہے یہ عمل انسان کو عروج پر لے کے جاتا ہے اگر انسان عمل علم نہ رکھتا ہو اور عمل کرے اس کا فساد اصلاح سے زیادہ ہے ایسا عمل فاسد عمل ہے و ایسا عامل مفسد انسان ہوتا ہے آپ مشہدہ کریں اپنے ماحول کے اردگرد میں اپنے علاقے میں اپنے گھر میں اپنی آبادی میں اپنے قربجوار کے لوگوں میں کچھ لوگ ہیں بے عمل ہیں کوئی عمل نہیں فاسد ہیں کچھ لوگ ہیں عمل کرتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے یہ زیادہ فاسد ہیں انہوں نے ماحول زیادہ قراب کیا ہوا آتا ہے فاسد دو طرح کے ہو گئے ہیں ایک وہ فاسد ہیں اور مفسد جو عمل بھی نہیں کرتے علم بھی نہیں رکھتے ایک وہ مفسد ہیں جو عمل کرتے ہیں علم نہیں رکھتے علم کے بغیر عمل کرتے ہیں اگر آپ غور کریں انہوں نے زیادہ محل بگاڑا ہوا ہوتا ہے ان کا اصلاح سے زیادہ فساد ہوتا ہے ان کے اندر المتعبد بغیر فقہ قلح مار فتاحون بغیر فهم کے فق گہری فهم کو کہتے ہیں پہلے اکمت سابق کے زمن میں تفق کے زمن میں بہن سے تفق میں فقی بیان ہوا تھا کہ فهم امیق کو کہتے ہیں ایک فق کی اسطلاحات ہیں اسطلاح ہیں ایک لغوی معنی ہے اسطلاح قرآن معنی معنی اور علم معنی علم احکام شرعیہ کو فق کہتے ہیں علم فق احکام شرعیہ اچھا نام سارے انتخاب کر لیتے ہیں جیسے حکمت قرآن کریم میں ہے اہل فلسفہ نے یہ نام اپنے لئے انتخاب کر لیا فلسفہ کو حکمت کہہ دیا کہ یہ حکمت ہے اسی طرح ایک اور اچھا نام قرآن نے متعرف کروایا فق تفق ان علوم شرعیہ یا احکام شرعیہ کے لئے علماء شریعت نے یہ نام چون لیا کہ یہ فق ہے یہ اسطلح علوم کی ہے روایات میں یہ مد نظر نہیں ہے قرآن میں اور روایات میں فق سے مراد فہم امیق دین کی گہری فہم گہرائی تک دین کو سمجھ نا فق فق ہے جو دین کو گہرائی میں نہیں سمجھتا وہ فق نہیں دین فق ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی اسطلح میں نہیں ہے قرآن اسے فق ماننے کے لئے تیار نہیں وہ عالم ہے چونکہ احکام شرعی کا اس کو علم ہے فق وہ ہے جو احکام شرعی و دیگر معارف دین ان کی فہم رکھتا ہو اور وہ بھی گہرائی میں جا کر فہم رکھتا ہو امیق فہم رکھتا ہو باطن میں ان کو سمجھتا ہو ان کے اسرار وہ رموز سے آشنا ہو ان کے علل و اسباب سے آشنا اور واقف ہو مییاروں سے آشنا ہو اس انسان کو کہتے ہیں یہ فقی ہے جو شخص متعبد ہے متعبد یعنی عبد ہے عبادتیں کرتا ہے اور بندگی رکھتا بندگی کے میدان میں اتر آیا ہے بغیر فہم کے بغیر گہری امیق فہم کے اس کو رسول اللہ فرماتے ہیں کالہ حمار فتاحون یہ حمار تاحون ہے تاحون چکی یا وہ جو پانی کھینچنی کے لئے کھوہ ہوتا ہے جس کے آگے حیوان بانتے ہیں اور وہ گھومتا رہتا ہے یہ اس گدے کی طرح ہے فہم کے بغیر بندگی شروع کر دی یہ اس گدے کی طرح ہے جو کونے کے آگے گھومتا ہے باندیا جاتا ہے اور سارا دن گھومتا رہتا ہے سارا دن حرکت کرتا ہے لیکن پہنچتا نہیں ہے کہیں بھی اسی طرح متعبد بلا فق کل حمار فت تحون امام صادق علیہ صلی اللہ وآلہ سے حدیث ہے جو انسان عمل کی دنیا میں اتر گیا ہے ہوتے ہیں وہ سارے عمل کا شوق ہوتا ہے اور عمل کرنا چاہتے ہیں عملی میدان سنبھال لیتے ہیں لیکن بصیرت نہیں رکھتے یہ اس شخص کی طرح ہے جو راستے پہ نہیں ہے ایک کجرہ پہ چل رہا ہے یا راستے کے علاوہ کسی مسیر پہ جا رہا ہے وَلَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ مِنَ تَرِيكِ اِلَّا بُعدہ بصیرت کے بغیر عمل کی دنیا میں اترنا جتنی تیزی کے ساتھ سفر کروگے اتنا ہی مقصد سے دور ہوتے جائیں گے جتنی سرعت سے یہ سیر کرے گا حرکت کرے گا اتنا ہی مقصد سے دور ہوتا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے روایت ہے تَنَاسَهُ فِي الْعِلْم عِلْم میں تَنَاسُح کرو آپ جیسے تَوَاسُح ہے قرآن میں تَوَاسِ تَوَاسُح وَتَوَاسَو بِالسَّبْرِ وَتَوَاسَو بِالْحَق حق وَسَبْر کی تَلْقِين کرو آپ تَوَاسُح عمل ہے سب ایک دوسرے کے لیے یہ عمل انجام دیں ترابط سب ایک دوسرے سے رابطہ قائم کریں تصابر سب ایک دوسرے کو سبر و استقامت پر اکسائیں تَوَاسُح سب ایک دوسرے کو وسیعت کریں سب تَوَاسُح تین طرفینی ہیں ایک نے اس کو کر دی کافی نہیں ہیں یہ بھی اس کو جواب نہیں اسی کا جملہ تقرار کریں ایک پہلو میں وہ اس کی اس کو وسیعت کریں دوسرے پہلو سے یہ اس کو وسیعت کریں اسی طرح تَنَاسُح ہے تَنَاسَو تَنَاسَحُ نصیحت سے طرفینی سب ایک دوسرے کو نصیحت کرو کس کے بارے میں علم کے بارے میں علم پر مائل کرو راغب کرو سب نُس یعنی وہ جو پارگی پیدا ہو جاتی ہے کہیں اس کو رفو کرنا نصیحت کہلاتا ہے کہیں بھی ایک شخص آپ نے دیکھا اگر علم کے حصول میں رغبت نہیں رکھتا کسی بھی عارضے کی وجہ سے آتا ہے شوق رکھتا ہے شوق سے آتا ہے کسی رفیق سے کسی ہمہجرہ سے کسی ہمدرس کے پاس جا بیٹھتا ہے کسی بھی عامل سے متاثر ہو کر علم سے بے رغبت ہو جاتا ہے میل تمائل اس کے اندر کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے خب یہ ایسے یہ جیسے آپ نیا کپڑا بازار سے لے کر آئیں ہیں اور وہ کسی کی غلطی سے پھٹ گیا ہے اس میں چھید آ گیا ہے کیا کریں اس کو رفو کریں سلائی کریں اس کی ایسی سلائی کہ معلوم نہ ہو کہ یہ پہلے پھٹا ہوا تھا رفو گر اس طرح سے کپڑا سیتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی چھید پڑی تھی روابط کے اندر انسان کے بساوقات یہ چھید آ جاتی ہے تعلقات میں دو بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں کوئی دوست آپس میں دور ہو جاتے ہیں یہ فرجہ یہ تفرق جو ان کے اندر آیا ہے اس کو نصیحت کی ضرورت ہے یا انسان ہے اپنے اندر کسی حالت میں مبتلا ہو گیا ہے جس وجہ سے اس نے اپنا عمل و راستہ ترک کر دیا ہے اس کو نصیحت کی ضرورت ہے انسان راغب ہو علم کی طرف رغبت جب کم نظر آتی ہے تو سمجھیں کہ کوئی چیز بیچ میں ایسی چھید پڑ گئی ہے لہٰذا نصیحت کی ضرورت ہے ناسح کی ضرورت ہے جو آ کر ختم کرے اس فاصلے کو شخص میں انسان میں اور علم کے ساتھ متعدد آفات ہیں لِكُلِّ شَيِّنْ آفَتٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ ہر چیز کی ایک آفت ہے علم کے لیے ہر چیز آفت ہے علم کے لیے بساوقات اقربہ آفت بن جاتے ہیں خود ماں باب آفت بن جاتے ہیں دوست آفت بن جاتے ہیں بہن بھائی آفت بن جاتے ہیں انسان کے قریبی ترین انسان ہم درد خیرخواہ آفت بن جاتے ہیں علم کے لیے لِلْعِلْمِ آفَاتٌ چونکہ علم روشنی آگہی پاکیزہ نفس طلب کرتا ہے علم بہت ہی خوش نشین ہے تمام امور سے زیادہ خوش نشین پاکیز کی پسند طہارت پسند صفہ پسند علم ہے جو جاتا ہی نہیں ہے کسی نامناسب نفس کے اندر یا جگہ کے اندر رخ نہیں کرتا تزکیہ پسند ہے طہارت پسند ہے علم جہاں پاکیزگی وہ وہاں پہ آتا ہے وہاں ڈیرہ ڈالتا ہے پاکیزگی نہ ہو وہاں سے نکل جاتا ہے بعض روایات میں کہ وحشی ہے بھاگ جاتا ہے جتنا اس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرو پھر بھی اس نفس سے بھاگ جاتا ہے اجنبیت ظاہر کرتا ہے اپنی کہ میرا مقام یہ نہیں خب ایسے حقیقت کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اس کو قابو رکھنا جیسے بعض لوگ ہیوانات لے آتے ہیں پرندے انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ گرمی میں نہیں رکھ سکتے پس اس کو ائر کنڈیشن لگاؤ اس کے لئے اور یہ گندگی میں زندہ نہیں رہے گا پس ہمیشہ صفائی کرتے رہو اس کے لئے ایسے ناظنین ہیوان ہوتے ہیں ضریف جن کی خدمت انسان کرتے ہیں ان کے لئے دن رات وہ صفائی کرتے رہتے ہیں کہ مر نہ جائے نفاست پسند ہیں علم بھی نفاست پسند ہے علم طہارت پسند ہیں صبح و شام اپنے نفس کی تطہیر کرتے رہو کہ یہ مہمان اٹھ کے چلا نہ جائے بگڑ نہ جائے ناراض نہ ہو جائے ناراحت ہو کہ نکل نہ جائے میرے نفس سے لہذا دائماً نفس کی تطہیر کرتے رہو آپ تناسو اسی لئے ضروری ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آفت بن جاتی ہیں احساس جذبات بہت ساری چیزیں انسان کے لئے آفت قرار پاتی ہیں اور متوجہ نہیں ہوتا آفت زدہ متوجہ نہیں ہوتا کہ آفت مجھے لگ گئی ہے چھے بسا آفت کو اپنے لئے ایک بڑی فضیلت سمجھتا ہے فخر کرتا ہے اس آفت کے اوپر کہ اس وقت میری یہ حالت ہے بہت ہی نادھان ہوتا ہے اس وقت جب آفات پہ انسان مباہات کرے فخر کرے کہ اس وقت میں اس کیفیت میں مبتلا ہوں تناسحو فی العلم ایک دوسرے کو نصیحت علم کرو فَإِنَّ خِيَانَتَ أَحَدِكُمْ فِي عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهِ فِي مَالِهِ اگر کسی نے مال میں خیانت کی وہ چھوٹا خائن ہے اس سے جس نے علم میں خیانت کی ہے خائنِ علم بڑا خائن ہے بڑا چور ہے وَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور خدا ان خیانتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے علم میں خیانت کیوں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے حِمَّتُ الْعُلَمَائِ الْوِعَيَا وَحِمَّتُ الصُفَحَاهِ الْرِبَایَا علماء کی حمت عالم وصفی علماء وصفحاء فقحاء وصفحاء دونوں قرآن نے ذکر کی ہیں علماء وفقحاء وہ ہیں جن کے ہم حمت مقصود جن کا وِعَایت ہے وِعَایہ یعنی آگہی وِعَایہ آگہی ہے علم سے آگہی پہل پیدا ہوتی ہے جن کے اندر ان کی حمت یہ ہے کہ خود بھی آگہ ہوں دوسروں کو بھی آگہ کریں لیکن حمتُ الصفحاءِ الْرِبَایَا جو صفی ہیں نادان ہیں نافیم وہ فقط روایت پر اکتفا کرتے ہیں روایت یعنی فقط نقل کرنا بولنا فقط گفتگو پہ زیادہ زور رہے ان کا کہ اس کو دوسروں کے لئے زبانی لسانی طور پر فقط رکھیں زبانی جمع خرج کرتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے يَطَلِو قَوْمٌ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ عَلَى قَوْمٍ مِنْ اَحْلِ النَّارِ محشر میں قیامت میں ایک قوم ایک گروہ ایسا ہوگا جنتی بہشتی یہ متلے ہوں گے آگاہ ہوں گے ایک جہنمی گروہ کے بارے میں یہ فلان طبقہ جہنم میں ہے فَيَقُولُونَ ظاہراً آشنا ہوں گے جنتی ان جہنمیوں سے آگاہ ہوں گے تو یہ جنتی جہنمیوں کو پوچھیں گے مَا أَدْخَلَكُمُ النَّارِ وَقَدْ دَخَلْنَا الْجَنَّةِ لِفَضْ لِتَعْدِيبِكُمْ وَتَعْلِيمِكُمْ یہ جنتی نہ صرف آشنا ہوں گے بلکہ بہت قریبی ان کے ساتھ انس ہوگا اور جہنمیوں کو یہ جنتی کہیں گے کیسے تم جہنم میں آگئے ہم جنت میں گئے آپ جہنم چلے گئے اور ہم جنت میں آئے تمہاری تعلیم کے نتیجے میں تم نے ہمیں سکھایا تم نے تعدیب کی اور تعلیم دی ہمیں تمہاری تعلیم و تعدیب کے اثر میں ہم جنت میں آگئے اور خود تم جہنم میں بیٹھے ہوئے ہو یعنی جنتی شاگرد اور جہنمی استاد جہنمی معلم ہوگا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں قیامت میں ایسا ایک قوم ہوگی جنت میں انہیں پتا چلے گا یہ لوگ جہنم میں ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جنت میں آئے تم نے ہمیں پڑھایا بتایا تعدیب کی سکھایا تو ہم بہشت میں آئے خود آپ جہنم میں کیسے چلے گئے یہ جواب دیں گے یہ جہنم میں جانے والے جن کے تعلیم کے نتیجے میں ان کے تلامزہ جنت میں ہیں یہ جواب دیں گے ہم عمر تو کرتے تھے دوسروں کو خیر کا لیکن خود نہیں کرتے تھے اس پر عمل انہیں اکساتے تھے انہیں مجبور کرتے تھے کہ آپ یہ کام کرو لیکن ہم خود نہیں کرتے تھے یہ سارے کام ہم دوسروں کو عمر کرتے تھے خود انجام نہیں دیتے تھے خود آپ دیکھیں یہ علم وضی ہے یہی علم وضی ہے یہ لوگ ان کے پاس علم تھا اور انہوں نے دوسروں کو پڑھایا دوسروں کو بتایا دوسروں کو خود ترک کیا عمل نہیں کیا اپنے علم پر یہ جہنم میں چلے جائیں گے امام علی 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 انمہ زہد ناس فی طلب العلم قطرت ما یرون من قلت من عامل بما عالم کہ پہلے بھی یہ روایت پڑی ہیں دیگر مناسبتوں سے امیر المومنین علی 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 پہلے جب یہ روایت پڑی تھی دوسری مناسبت سے تو وہیں بھی عرض کیا تھا مثلاً ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں لوگوں کے اندر ماں باپ کے اندر اور جوانوں کے اندر افراد کے اندر علم کی رغبت نہیں ہے نہ دنیاوی علم نہ دینی علم دونوں کی رغبت نہیں ہے یہ جو دنیاوی علم پڑھتے ہیں یہ جاب کے لئے پڑھتے ہیں نہ علم کے لئے اگر انہیں بتا دیا جائے کہ آپ پیداشی طور پر جاب کے مستحق ہو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں باری تنخواں کی جاب مل جائے گی ایک بھی نہیں پڑے گا سندیں بھی نہیں لیں گے چونکہ سندیں ڈگریان لیتے ہیں انہیں ملازمتیں چاہیئے اگر یہ مل جائیں ان کو باری معاوضے دے کر ان کی خواہش تمنا کے مطابق اگر دے دیں تو یہ وہ علم بھی ایسے ہی چھوڑ دیں گے جیسے علم دین چھوڑ دیا ہے انہوں نے وہاں اس لئے رجحان ہیں اس لئے چونکہ ملازمت مشروط ہے اس ڈگری کے ساتھ اور ڈگری مشروط ہے پڑھنے کے ساتھ یا کم اس کم پڑھائی کا حال بنانے رغبت نہیں ہے ان کے اندر آج اگر کوئی کالیج یونیسٹی کہے کہ ہم فقط پڑھائیں گے ڈگریہ نہیں دیں گے پاکستان کا کوئی ادارہ یا جورت کرے بڑے کمیاب تعلیمی ادارے کہ ہم اپنے شاگردوں کو طلبہ کو ڈگریہ نہیں دیں گے سندے نہیں دیں گے لیکن پڑھائیں گے بہترین طریقے سے ان کو عالترین درجے کی تعلیم دیں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی اس میں پڑھتے ہیں جا کر اچھے ادارے کے اندر کتنی لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لئے خب سوال یہ کہ کیوں علم کی طرف راغب نہیں ہے یہ قوم خصوصاً دین کے علم کی طرف راغب نہیں ہے نہ صرف راغب نہیں ہے بلکہ بیزار ہے نفرت ہے ان کو پاکستان میں اگر مردم شماری ہو تو یہ حقائق مبرہن صورت میں ثابت ہوں گے کہ پاکستان کی کتنی آبادی ہے اس آبادی میں سے کتنے نوجوان ہیں تعلیم کے عمر کے لوگ کتنے ہیں پاکستان میں ان میں سے کتنی تعداد پڑھ رہی ہیں اور کتنی تعداد نہیں پڑھ رہے وہ بہت ہی وحشتناک حقیقت ہے پاکستان کے اندر پاکستان میں تعلیم کا تناسب بہت مبالغوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تیرہ فیصد ہے بعض بیس تک ذکر کرتے ہیں کہ بیس فیصد لوگ پاکستان میں تعلیم یافتہ ہیں اس زمانے میں کہ جہاں پر فقیر ترین ممالک میں اب تعلیم کا تناسب اسی نوے فیصد سے اوپر ہے اور یہ ملک اس درجے میں ہے ابھی بیس ارد گرد ہے یہ بیس ابتدائی تعلیم سمیت آلہ تعلیم نہیں ہے مقصود ابتدائی تعلیم سمیت یہ بیس درد بیس فیصد پڑھتے ہیں باقی اسی فیصد پڑھتے نہیں ہیں ابھی بھی بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں یہی جو اسی فیصد سکولوں میں نہیں پڑھتے یہ بچے کیا کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بچے کام کر رہے ہیں پٹھوں پہ کام کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور وہ جو کام کاج کر رہے ہیں وہ پانچ فیصد ہیں اس اسی فیصد میں سے یا ستر فیصد میں سے پانچ فیصد کام کاج کر رہے ہیں بچے باقی سارے بچے بچیاں بچے دونوں پورے پاکستان میں یہ فارغ ہیں البتہ فارغ اس معنی میں نہ پڑھ رہے ہیں نہ جاب کر رہے ہیں نہ ملازمت ہے لیکن اس دوسرے معنی میں فارغ نہیں ہے کیونکہ اکثر فساد میں گرے ہوئے ہیں نشے کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں گدائی کر رہے ہیں جرائم میں ملوث ہیں چھوٹے بچے جرائم میں ملوث ہیں ان لوگوں کو ان کے ماں باپ کو اگر جا کر آپ کہیں کہ یہی بچہ آپ کا یہ لوفر بچہ لفنگا فاسد نشئی اور مجرم جو بنتا جا رہا ہے چوری چکاری کرتا ہے محلے کے اندر اسے آپ دینی تعلیم کے لئے بھیج دیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ضائع کرنے اپنا بچہ یہی نشئی اس کو ضائع ہونا نہیں کہتے جو نشہ کر رہا ہے جرم کر رہا ہے اور فساد میں مبتلا ہے اسے نہیں کہتے کہ یہ ضائع ہو رہا ہے دینی تعلیم پڑھنے کے لئے جائیں تو کہیں گے یہ ضائع ہو رہا ہے ہم تھوڑا ہی اپنے بچے کو ضائع کرنا چاہتے ہیں نشئی بہتر ہے لیکن دین پڑھنے کے لئے اس قدر بیزار ہیں لوگ یہاں اتنی شدید بیزاری اس کو متعلیہ کی ضرورت ہے کہ کیوں ہیں یہ حالت یہ معاشرہ ایسی کیوں ہیں یہ سماج کیا افتاد پڑی ہے اس کے اوپر کہ علم سے اتنے متنفر ہیں ماں باپ متنفر ہیں اولاد متنفر ہیں نسل اندر نسل یہ آپ کے اردگرد جوگیاں ہیں جوگیوں میں لوگ رہتے ہیں یہ پاکستانی ہیں اور بڑے محنتی لوگ ہیں اور محنت بھی بڑی مشاکت آور اور بہتی تکلیف دے مشاکت کرتے ہیں کچرے کے ڈھیروں سے یہ مواد نکالتے ہیں اسی کو بیچتے ہیں یہ ان کا کام ہے اگر انہی کو کہیں کہ آپ اپنے بچے کو کچرے کے میں نہ بھیجیں دینی تعلیم دیں وہ بھی آزنیوں کہتے ہیں میں نے زائع نہیں کرنا اپنا بچا وہ جگی میں ٹھیک ہے ڈھیر کچرے سے جو لاسل کرتا ہے اس کو وہ محصول سمرہ سمجھتے ہیں اس کو متعلیہ کی ضرورت ہے کہ کیوں ہے ایسے ایک پوری قوم کیوں اتنی بیزار ہے علم سے کیوں بیزار ہے متعدد ہوا ملیں جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک تحذیب ہماری دلدلی تحذیب ہے دلدل جس طرح ہوتی ہے دلدل وہ مٹی ہے جس میں پانی بھر گیا ہو اور سراب ہو چکی ہو پانی سے اور نیچے تک اس میں پانی سے اشباہ ہو گئی ہو مزید پانی چوستی نہ ہو پانی کو جذب نہ کرتی ہو اور نرم ہو جائے اتنی نرم کہ اس کے اندر دھنس جائے گئے آدمی اس کو دلدل کہتے ہیں عموماً ساحلوں پہ دریاؤں کے کنارے یا جہاں جہر بنے ہوتے ہیں وہاں ایسی دلدلی علاقہ قائم ہو جاتا ہے کئی فٹ کئی میٹر نیچے تک نرم ہوتی ہے اور وزنی چیز جو ڈالو اس میں دھنس جاتی ہے یہ تحذیب ہے جو آباں نے بنائی ہے اور اسی کے اندر سارا عمل انجام پا رہا ہے مذہب، سیاست، دین سب کچھ اس تحذیب کے اندر ہیں یہ دلدلی تحذیب ہے دلدل اگاتی نہیں ہے صرف ننگلتی ہے ہر چیز کو ننگلتی جاتی ہے بازدے نہیں ہیں دلدل کے اندر کے زمین کی طرح امین نہیں ہے کہ واپس کرے بیج ڈالا تھا واپس کرو اس کو پودا بنا کر یا خوشہ بنا کر ایسے نہیں کرتی بلکہ ایسی خائن ہیں دلدل کہ قیمتی ترین چیزیں اس میں ڈالو سونا ڈالو اس کو بھی ننگل جاتی ہے اور اتا پتا نہیں ہوتا گیا کہاں ہیں خب اس تحذیب کے اندر جتنی آپ مشکت کریں محنت کریں جیسے علامہ اقبال نے کی اس تحذیب کے اندر علامہ اقبال نے جو کاشت کیا ہے بیج وہ صدیوں میں تاریخ میں بے نظیر ہیں اور آیندات کے لیے بھی شاید کئی صدیوں تک اس کی اہمیت انفرادیت قائم رہے گی جب کوئی اقبال سے بڑھا آئے گا تو پھر شاید اقبال کا کام اس کے سامنے ماند پڑ جائے لیکن ابھی تک درخشندہ ہے کام علامہ کا خب یہ فکر اس تحذیب کے اندر علامہ اقبال نے متعارف کروائی کدھر گئی فکر اقبال راہ اقبال کدھر گیا سب کچھ ننگل گئی یہ تحذیب اقبال کے افکار کو ایک کمپل بھی نہیں ہی ہوگا یہ ایک ایک نمونے کے طور پر بھی بازدہ نہیں کیا اس نے اتنی بڑی شخصیت اتنی افکار عالیہ اس کے تعلیمات اس کی اور جو کچھ وہ الہامی لگتا ہے سب کچھ جو کچھ علامہ اقبال نہیں دریافت کر کے بیان کیا ہے لیکن جب دلدل میں گیا اور پھر علامہ اقبال کو احساس ہوا کہ میں دلدل میں سارا ڈالوں کوئی تھوڑا سا زمین پہ ڈال جاؤں زرخش اس کھیت میں بھی کچھ بیج وہاں ڈال جاؤں لہذا زبان تبدیل کر دی اردو سے فارسی میں آگئے پہلے سب اردو میں شیعر کہتے تھے پھر ناغہان زبان بدل کے فارسی کلام کہنا شروع کر دیا اور دوسری اقوام کو خطاب کرنا شروع کر دیا اور وہاں اگ بھی آیا وہاں اثر بھی ہوا لیکن دلدل میں دور تک کوئی آثار نہیں کہ علامہ نے کیا کچھ بیان کیا یہ اس کا شاہد ہے نمونہ یہ ایک عامل ہے امیر الممنین فرماتے ہیں لوگ طلب العلم زاہد کیوں ہیں زاہد دنیا یعنی تاریک دنیا بیزار دنیا سے بیزار امیر الممنین فرماتے ہیں کہ یہ جو زاہد در دنیا ہونے چاہیے تھے یہ زاہد در علم بن گئے ہیں علم سے بیزار ہیں کیوں کون سی چیز لوگوں کو علم سے دور کرتی ہے وہ بیزار کرتی ہے اشارہ کیا کہ ایک عامل اس میں سے تحذیب ہے چونکہ تحذیب ہی کیا غوش میں یہ نسل پلتی ہے بڑھتی ہے پروان چڑھتی ہے فرزندان تحذیب دلدلی تحذیب میں کیسے رغبت ہو ان کو جوان کا واقعہ میں شہید ہو گئے خدا رحمت کرے اسے کسی واقعہ میں حادثے میں کراچی میں ان سے پوچھا میں کہ آپ کتاب کوئی پڑھی ہے تو انہوں کہ میں نے آج تک زندگی میں کتاب نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی نہیں پڑھوں گا جب میں نے پوچھا کیوں اس قدر مسمم ہو تو کہا کہ دو نقصان ہوتے ہیں ایک عمر ضائع ہوتی ہے ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں میں نے بچانی ہے کتاب میں ضائع نہیں کرتی یہ دلدلی تازیب ہے دلدل میں یہ چیزیں ہیں یہ ذہن بنتا ہے یہاں مفاسد منکرات جرائم ہر طرح کے جرائم پنپتے ہیں لیکن علم کی طرف رغبت نہیں ہے ایک عامل یہ بڑا عامل یہ دوسرا عامل وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جو امیر المومنین علیہ السلام اس حدیث شریف میں بیان فرما رہی ہیں وہ ہیں علماء یہ باعث ہیں اس زہد کا انہیں دیکھ کر لوگ عالم بننے کے لئے اور بنانے کے لئے تیار نہیں ہے عبرت کے طور پر پیش اگر ماں باپ کو مشورہ کوئی دے دے کہ اپنے بچے کو علم دین کے لئے بہجو فورا اپنے محلے کے عالم کی مثال دیتے ہیں کہ یعنی یہ بنا دوں میں اپنے بچے کو فلاں بنا دوں گدا بنا دوں اس طرح کا پست بنا دوں اس طرح کا گھٹیا انسان بنا دوں اس طرح کا مثلا متقدی بنا دوں اس طرح کا بے شخصیت انسان بنا دوں اس طرح کا بے عمل اور بدعمل بنا دوں آپ یہ مجھے کہہ رہے ہو کہ فلاں بنا دوں میں اپنے بچے کو اس سے بہتر ہے لوفر ہی پھرتا رہے دوسری بڑی وجہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اپنے علم پر عمل نہیں کیا بدعملی کی وجہ سے لوگوں کے نگاہوں میں علم سے بیزاری کا ذریعہ بن گئے ہیں اس وجہ سے لوگ علم سے دوری اختیار کرتے ہیں علم کی طرف رغبت نہیں ہے بہت خوبصورت فصاحت کے ساتھ حمیر المومنین نے یہ جملہ بیان فرما ہے لوگ علم میں زاہد کیوں ہیں دور کیوں ہیں بیزار کیوں ہیں علم سے اس وجہ سے بیزار ہیں کہ لوگ قسرت سے دیکھتے ہیں قلت سے عمل کرنے والوں کو قلیل تعداد جو عمل کرنے والے ہیں یا ایسے لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے ان میں عمل کی قلت کو دیکھ کر لوگ قسرت سے دیکھتے ہیں کہ علم پر عمل کرنے والے قلیل ہیں قلت ہے ان کی علم پر عمل کرنے والوں کی قلت کو لوگ قسرت سے دیکھتے ہیں یعنی یہ تعداد بہت قصیر ہے جو علم پر عمل نہیں کرتے یہ قسرت عوام کو بیزار کرتی ہے لوگوں کو دور کرتی ہے رغبت ختم کرتی ہے امیر المومنین اللہ اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا سب جہالت ہے سوائے مقامات علم کے باقی سب جہالت ہے باقی سب تاریخی ہے باقی سب ظلمت ہے اندھیر ہے وَالْعِلْمُ كُلُّهُ حُجَّةٌ إِلَّمَ أُمِلَ بِهِ اور علم حجت ہے احتجاج کے لیے ہے یعنی باتوں کے لیے ہے سوائے اس کے جو عمل کیا جائے وہ نجات کے لیے ہے باقی سارا احتجاج یعنی گفتگو کے لیے ہے الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ وَبَالٌ علم بِلَا عَمَل وَبَال ہے بوجھ ہے دنیا کا بھی بوجھ آخرت کا بھی بوجھ ہے الْعَمَلُ بِلَا عِلْمٍ ذَلَالٌ اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 بھی فرمان اور امیر المومنین کا بھی یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ناکل کر رہی قسم زہری عالم متحتق وجاہل متنسق دو قسم کے افراد نے میری کمر توڑ دی ہے امیر المومنین فرماتے ہیں ایک متحتق حتاک گستاخ عالم نے حتاک عالم نے میری کمر توڑ دی ہے وجاہل متنسق اور دوسرے اس جاہل نے جو عمل کا پابند ہے جو پابندی سے عمل کرتا ہے نسق ومنسق ومناسق بجال آتا ہے لیکن ہے جاہل پابند عمل ہے جاہل اور ایک عالم ہے لیکن حتاک ہے ان دون میری کمر توڑ دی ہے جاہل اپنی اس عمل کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور عالم اپنی حتاکی کے ذریعے نفرت پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر متنفر کر رہا ہے لوگوں کو علم سے اس متحت کو گستاخ و حتاک کو دیکھ کر بے عمل بدعمل کو دیکھ کر لوگ نفرت کرتے ہیں علم سے عالم سے اور علم مراکز سے جب بھی کوئی بات سنو تو اس کو پرکھو عقل سے سمجھو اس کو عقل رعایت لا عقل روایت اس کو سمجھو عمل کے لئے مراعات کرنے کے لئے عقل رعایت اور عقل روایت یعنی جو چیز سنتے ہو سن کر اس کو مراعات کرنے کے لئے یعنی اس پر عمل پیراہ ہونے کے لئے اسے اپنا ہو نہ اسے آگے بیان کرنے کے لئے یہ صرف خطیبوں کا ایک کام ہوتا ہے ایک بڑی تعداد طلاب علوم الدین کے علماء خطابت کی دنیا میں چلے جاتے ہیں لیکن خطابت نہ وسیلہ ہدایت ناس یا تبلیغ بلکہ پیشے کے طور پر اور یہ بعض اوقات متعلیہ بھی کرتے ہیں ایک کا دو کا کس لئے متعلیہ کرتے ہیں تفسیر کا قرآن کا حدیث کا تاریخ کا روایت کے لئے سٹیج پر تقریر کرنے کے لئے یہ متعلیہ عمل کے لئے نہیں ہوتا اس لئے نہیں ہوتا کہ اس متعلیہ سے جو کچھ سیکھوں گا میں خود اس پر عمل کروں گا اور جس پر خود عمل کروں گا دوسروں کو بھی آگاہ کروں گا بلکہ مطلب نکالتے ہی دوسروں کے لئے ہیں یہ ہے عقل روایت یعنی سنانے کے لئے نقل کرنے کے لئے آگے بیان کرنے کے لئے رعایت کرنے کے لئے نہیں ہے اپنے عمل میں کسی شئے کو لانے کے لئے یہ نہیں کرتے دوسروں کو سنانے کے لئے متعلیہ کسرت سے کرتے ہیں روایان علم قلیل راویان علم زیادہ ہیں لیکن رایان علم جو مراد کرتے ہیں عمل کرتے ہیں علم کو وہ بہت کم ہیں علی 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 سے روایت ہے جو بھی اپنے آپ کو لوگوں کے لئے امام پیشوا بنانا چاہتا ہے اس نے اپنے آپ کو منصوب کیا ہے قصد کیا ہے ارادہ کیا ہے قیام کیا اس نے کہ میں لوگوں کا پیشوا بن گا فَعَلَيْهِ اب توجہ کریں بعض انہیں یہ ارادہ کی ہو کہ ہم لوگوں کے ملازم بنیں گے ملازمت کے لئے تیاریاں کر رہی ہیں ان کی پوری تیاری ہے حکارت کے لئے زلت کے لئے رسوائی کے لئے غلامی کے لئے محکومی کے لئے خاندان کے اندر بھی پہلی نسل بھی ایسی تھی غلام وہ بھی تھے ملازم ملازم آپ دیکھ لیں جا کر کسی بھی جگہ پر ملازمت کس قدر انسان کے لئے اس دور میں یا اس ماحول میں جہاں اقدار نہیں ہیں جہاں فساد ہے جہاں پر رویہ فاسد ہیں ملازمت میں کیا گزرتی ہے ان کے اوپر معافظہ تو لے لیتے ہیں ملازمت کا لیکن بہت کم ملازمین ہیں جنہیں اپنی محنت کا معافظہ ملتا ہے اکثر کو حکارت کا معافظہ ملتا ہے وہ حکارت برداشت کرنے نظام اس طرح کا ہے ملازمت کا جو نظام ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں جائیں ایک شخص گیا فوج میں برتی ہوا اور پھر وہاں سے چھوڑ کے آگیا بھاگ کے آگیا بتائے آپ چھوڑ کے آگیا بھاگ اس نے گالی دیتے ہیں بہت گندی گالی دیتے ہیں ماں باپ کی گالی دیتے ہیں اور ہم نے کہا گالی کیا جواز ہے آپ کے پاس گالی کیوں دیتے ہوں تو اسی پر اور سزا دیتے ہیں کہ گالی پہ تو نے برا کیوں مانا جس نے گالی پہ برا مانا ہے وہ مجرم سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے اس سمجھے یہ بھاگی ہے یہ فلاں ہے چونکہ گالی اس کو بری لگتی ہے یہ تربیت کا حصہ ہے کہ مربی گالی میں گفتگو کرتا ہے مثلا وہ کہتا ہے نام لے کے نہیں کہتے فلاں ادھر آجو گالی دے گا فلاں کے بچے بننے کے لئے پھر نوبت ان کی آ جاتی ہے یہ دوسروں کو فلاں کا بچہ بناتے ہیں سبھ جس نے بھی لوگوں کے لئے اپنے نفس کو پیش کیا ہے کہ میں پیشوا بنوں گا میں ملازم نہیں پیشوا بنوں گا رہنما بنوں گا کسی بھی شعبے کا پیشوا بنوں گا میں فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَعْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ یہ اپنے آپ سے شروع کرے اپنے نفس کی تعلیم سے شروع کرے اس سے پہلے کہ دوسرے کو تعلیم دے وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِّرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ اور اپنی تعدیب اور دوسروں کی تعدیب زبان سے نہ کرے سیرت سے کرے رویہ سے کرے کردار سے کرے وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُعَدِّبُهَا اَحَقُّ بِالْعِجْلَالِ مِن مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُعَدِّبِهِم معلم نفس جو اپنے نفس کا معلم ہے اور اپنے نفس کا اپنی ذات کا معدب ہے تعدیب کرنے والا عدب سکھانے والا یہ زیادہ احترام کے لائق ہے اس سے جو دوسروں کی تعلیم و تعدیب کرتا ہے جو معلم الناس ہے وہ اتنا احترام نہیں رکھتا جتنا معلم نفس ومعدب نفس احترام رکھتا ہے عَلْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ عِلْم جُڑا ہوا ہے عمل کے ساتھ فَمَنْ عَلِمَا عَمِلَا جس نے بھی پڑھا ہے سیکھا ہے عِلْم حاصل کیا وہ عمل بھی کرے فَالْعِلْمُ يَحْتِفُ بِالْعَمَلُ فَإِنْ عَجَابَهُ وَإِلَّا اِرْتَحَلَا عَنْهُ عِلْم آتے ہی آواز دیتا ہے اے عمل کہاں ہو ندا دیتا ہے جو ہی انسان کے اندر علم آتا ہے جس طرح ایک مصد استاد جب آتا ہے کلاس روم میں آتے ہی ندا دیتا ہے شاگرد کو بلاتا ہے کہاں ہوا علم جب انسان کے نفس میں وارد ہوتا ہے داخل ہوتا ہے آتے ہی پہلا کام ندا دیتا ہے اے عمل کہاں ہو ندا دیتا ہے عمل کو ایوہا الامل کہاں ہو تم میں آگیا ہوں شروع ہو فَإِنْ عَجَابَهُ اگر ندائے علم کو عمل جواب دے لبیک کہہ دے وہاں قیام کرتا ہے علم وہیں پہ رک جاتا ہے وَإِلَّا اِرْتَحَلَا عَنْهُ ورنہ سفر گزر جاتا ہے نکل جاتا ہے وہاں سے علم آکن ندا دیتا ہے عمل کو عمل اگر لبیک کہے علم رک جاتا ہے وہاں اس شخص کے ذات میں شخصیت میں اگر نہ رکے اگر نہ جواب دے عمل تو علم نکل جاتا ہے اس ذات سے اس نفس سے نکل جاتا ہے کچھ کر جاتا ہے شدید ترین عذاب قیامت میں سب سے شدید عذاب کس کو ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں عذاب ہے ہر چیز جہنم سرابہ عذاب کا نام ہے اور جہنمیوں کے لئے یہ سب سے بڑا عذاب وہ بدبو ہے تعفن جو عالم بے عمل کے وجود سے پھیلے گا جہنم میں اور جہنمی اس سے متعذی ہوں گے عذیت میں ہوں گے پریشان ہوں گے اور شکوا کریں گے کہ ہمیں جو عذاب دینا ہے دیں یہ بدبو دور کریں ہم سے اور وہ بدبو ہوگی عالم بلا عمل کی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يستوی انداللہ فی العقوبة الَّذین یعلمون وَالَّذین لَا يَعْلَمُونَ یہ جو قرآن کریم میں ہے لَا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ امیر المونین فرماتے ہیں یہ عقوبت میں بھی ایسا ہی ہے مساوی نہیں ہے درجے میں بھی مساوی نہیں ہے اور مقام و منزلت میں بھی مساوی نہیں ہے احترام میں بھی مساوی نہیں ہے فضیلت میں بھی مساوی نہیں ہے عقوبت و عذاب میں بھی مساوی نہیں ہیں خب یہاں کیا ہوگا اہل علم اگر بے عمل ہوئے انہیں زیادہ عذاب ہوگا بجائے ان کے جو اہل علم نہیں ہیں امیر الممنین فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے اور تم نے سیکھا ہے اس کو خدا ہمارے لئے نافے بنا دے یعنی عمل کریں اس کے اوپر اور خدا ہمیں فقط اپنی ذات کے لئے خالص قرار دے وہ سمی و موجیب ہے ظلط العالمی کا انکسار سفینت تغرق و تغرق و تغرق عالم کی لغزش بدعملی گناہ جرم عالم کا جرم یہ ایسے ہے جیسے کشتی ٹوٹ جائے کشتی میں لوگ سوار ہوں سمندر کے اندر بیج میں اور یہ سفینہ یہ کشتی ٹوٹ جائے کشتی جب ٹوٹتی ہے ڈوبتی ہے اور ڈبوتی ہے تاکرہ کو و تغرق غریق بھی ہے اور مغرق بھی ہے خود بھی ڈوب رہی ہے اور ڈبو بھی رہی ہے عالم کی لغزش میں عالم بھی ڈوبتا ہے اور پورا معاشرہ ڈوبتا ہے پوری امت ڈوبتی ہے اگر عالم میں لغزش آ جائے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انہو یغفر للجاہل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنبن واحد خوب یہ قوانین ہیں جو اصول ہیں آئمہ اطہار بیان فرما رہے ہیں علی 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 فرمانے کہ عالم کی لغزش سفینہ کی طرح ہے کشتی کی طرح ہے کہ ڈوبتی بھی ہے ڈوبوتی بھی ہے اور جس قوم کے اندر ایسے لغزندہ عالم زیادہ ہوں اور ان کی لغزش لغزش زیادہ ہوں تو ڈوب بھی رہے ہیں ڈبو بھی رہے ہیں ملت کے ڈوبونے کا یہی ذمہ دار ہے اگر آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کا حال اور اس میں ہر چیز ہمیں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے کہ حقیقتاً ڈوبی ہوئی ہے اس ڈوبونے کا ذمہ دار امیر اگر ان کے اندر لغزش پیدا ہوئی یہ ڈوبیں گے بھی اور ڈبویں گے بھی اگر ان کے اندر لغزش ہے یہ بہت محلق ہیں جو نہیں جانتا اور گناہ کرتا ہے اس کے ستر گناہ معاف ہو جائیں گے اور عالم کا ایک گناہ معاف نہیں ہوگا اس میں سب سے زیادہ دردناک عذاب اس شخص کو ملے گا جو عالم ہے لیکن اپنے علم سے انتفاع نہیں کرتا نفع نہیں لیتا علم نافع نہیں ہے اس کا علم نافع غیر نافع یعنی عمل نہیں ہے علم کے ہمرا عمل نہیں اگر اہل علم عمل کریں جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کر لیں دنیا کی شکل کچھ اور ہوتی اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو وحی کی اوپر ستر ستر عقوبتوں سے زیادہ سخت عقوبت اس کو دوں میں یہ میرے لئے آسان ہے کہ وہ عالم جو عمل نہیں کرتا ستر عقوبتوں سے بڑی عقوبت اس کو دوں وہ کیا ہے ان اخرج من قلبہی حلاوت ذکری میں اس کے دل سے اپنے ذکر اپنے نام کی لذت نکال لوں یہ ستر عقوبتوں سے زیادہ سخت ہے ستر کوڑوں سے زیادہ سخت ہے یہ سزا کہ خدا کسی کے دل سے اپنے ذکر کی حلاوت نکال لے چھین لے یہ کس کے دل سے نکال تا ہے عالم بد عمل عالم بے عمل عالم لا عبالی عالم دنیا عالم حتاق عالم گستاخ سے خدا اس کے دل سے اپنے ذکر کی لذت اٹھا لیتا ہے لذت نہیں اٹھاتا ذکر خدا خدا یہ روایات ہیں اس باب میں بھی ذم علماء سو میں کیف یکون من اہل العلم من دنیا ہو اندہ آثر من آخرت وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَىٰ دُنیا هُوَ مَا يَذُرُّهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِمَّا يَنْفَعُهُ کس طرح سے وہ شخص اہل علم شمار ہوگا جس کے ہاں دنیا زیادہ پسندیدہ ہے آخرت سے وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَىٰ دُنیا یہ دنیا کے اوپر مائل ہے فریفتہ ہے دنیا کے اوپر وَمَا يَذُرُّهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِمَّا يَنْفَعُهُ اور جو چیزیں نقصاندے ہیں ان کی محبت زیادہ ہے اس کے دل میں ان چیزوں کے نسبت جو اس کے لئے نفع بخشے ہیں اَدْدِنَارُ دَاعُ الدِّين وَالْعَالِمُ تَبِيبُ الدِّين دینار مال دینار و درہم مال یعنی پیسہ یہ بیماری ہے دین کی بیماری ہے محلق بیماری ہے پیسہ چند چیزیں ذکر کی گئیں ہیں جو بہت محلق ہیں انسان کے لئے ایک حبِ نساء نامحرم رغبت شہوت ایسی لغزش کا ہے اس طرح بے لغام تباہ کرتی ہے انسان کو ایک حبِ مال درہم و دینار پیسے کا شوق لالج تمہ تباہ کن ہیں انسان کے لئے اور تیسری چیز ہے حبِ اقتدار شہر طلبی اقتدار پرستی منصب طلبی یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر جمع ہو جائیں حلاق ہے وہ بدترین طریقے سے حلاق ہے دینار بیماری ہے دین کی بیماری دینداری کی بیماری درہم و دینار ہے مال ہے اور عالم طبیب ہے دین کا معالج ہے بیماروں کا علاج کرنے والا ہے اب امیر الممنین فرماتے ہیں فَإِذَا رَئِتُمُ التَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاعَ اگر آپ نے دیکھا کہ ایک طبیب اپنے اندر یہ بیماری منتقل کر رہا ہے درہم پرستی دینار پرستی مال پرستی پیسہ پرستی ڈالر پرستی یا پھر اس کے جو دیگر ردیف ہیں مرادفات ہیں جیسے شہوت خب شہوات من النساء اگر ان اس میں آگیا ہے شہوانی دنیا میں آگیا ہے یا پھر حب اقتدار حب ریاست حب قیادت اس کے اندر موجزن ہے اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں طبیب اگر بیمار ہو گیا ہے طبیب بیمار ہو گیا ہے فتہمو ہو متہم کرو اس کو متہم کرو یعنی اسے ہر چیز میں آلودہ سمجھو اور اسے پرہز کرو دوری اختیار کرو لیکن جہاں پر یہ چیزیں ہر ایک کے لئے مطمئن نظر ہو وہاں یہ میعارات بن جاتے ہیں مثلا اگر کوئی شہوطران ہو وہ اور زیادہ محبوب ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر اگر کوئی دینار پرست ہو درحم دینار وہ اور زیادہ لوگ اس کے طرف راغب ہو جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں بھی کچھ ملے گا یا اگر کوئی قیادت پرست ہو منصب پرست ریاست پرست ہو اس کو اور زیادہ چاہنے لگتے ہیں اب نائی دنیا اور زیادہ متاہم نہیں کرتے یعنی یہ نہیں کہتے کہ یہ تو بہت خطرناک ہے یہ ڈبوئے گا ہمیں یہ تباہ کرے گا جس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں اس سے دوری اختیار کرو یہ میعارات ہیں آئمہ کے بتائے ہوئے ترازوں ہیں ان پر تولو اگر یہ علامتیں کسی میں نظر میں آئیں فوراں اس کو متاہم کرو اور خود جاؤ متاہم کرنے کے مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے اندر نکارہ پیٹو کہ یہ کام کرتا ہے متاہم کرو یعنی اس کو آلودہ سمجھو اس کو محلق و مفسد سمجھو اور دوری اختیار کرو کہ یہ صحیح انسان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلے یہ حدیث آگے یہ فتہموہ وعلمو انہو غیر ناسحن لے غیرے اور جان لو کہ یہ دوسروں کو نصیت نہیں کر سکتا جو خود آلودہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ شَرَّ شَرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الخیرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ بدترین و بہترین مخلوق علماء ہیں بدترین کون ہیں سب سے برے علماء شر شرار العلماء اور سب سے بہترین کون ہیں خیار العلماء جو خیر کے اوپر ہیں من ازداد علمًا ولم یزدد ہدن جس کا علم تو بڑھ رہا ہے ہدایت نہیں بڑھ رہی علم پا رہا ہے ہدایت نہیں پا رہا لم یزدد من اللہ الا بُعدہ یہ فقط خدا سے دور ہو رہا ہے جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہو رہا ہے امام صادق علیہ الصلاة والسلام کا فرمان ہے مَلْعُونُنْ مَلْعُونُنْ عَالِمُنْ يَأُمُّ سُلْطَانًا جَائِرَا مَلْعُونَ ہے مَلْعُونَ ہے وہ عالم جو حکومت جور حکومت عدل کے مقابلے میں ہے حکومت حق کے مقابلے میں ہے حکومتِ الٰہی کے مقابلے میں جو حکومت ہے حکومتِ جائر ہے سلطانِ جائر ہے جو سلطانِ جائر حکومتِ جور کا ارادہ کرے اس کے قریب ہو وہ مَلْعُونْ عَالِم ہے مَلْعُونُنْ 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 عَالِمُنْ يَأُمُّ سُلْطَانًا جَائِرَا مُعِينًا لَهُ عَلَى جَوْرِهُ اور اس کے ساتھ معاونت بھی کرتا ہو اس حکومت کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہو اس کا حصہ بھی بنتا ہو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ بھی رکھتا ہو اس کا حلیف بھی بنتا ہو سلطانِ جائر کا حکومتِ جور کا اور معاونت بھی کرتا ہو ان کے ساتھ یہ عالمِ ملعُون ہے امامِ اسکری علیہ السلام کی روایت ہے جو کئی دفعہ پڑھی ہے یہاں اس کا یہ قصہ ہے فقط کہ علماءِ سو کون ہیں وَهُمْ عَدَرُّ عَلَى زُعَفَاءِ شِيَتِنَا مِنْ جَيْشِ يَزِيدَ عَلَى الْحُسَيْنِ ابنِ عَلِي وَأَصَحَابِهِ کہ یہ علماءِ سو علماءِ بے عمل علماءِ بد کردار بدفہم یہ لشکرِ يزید سے زیادہ خطرناک ہیں ہمارے شیعوں کے لئے امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام فرما رہی وہ لشکر جس نے حسین ابنِ علی وَأصَحابِ حسین پر ظلم کیا لشکرِ يزید اس سے زیادہ خطرناک ہمارے کمزور شیعوں کے لئے یہ علماء ہیں فَإِنَّهُمْ يَسْلُبُونَهُمُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالِ لشکرِ يزید نے جانے ختم کی جسم کاٹے روحِ تن سے جدا کی بس وَهَا أُلَاءِ عُلَمَاءُ السُّوُ اور یہ عُلَمَاءِ سُّو يُدْخِلُونَ الشَّكَّ وَشُبْحَتَ عَلَاءَ دُعَفَائِ شِيَتِنَا یہ ہمارے کمزور شیعوں کے دلوں کے اندر شبہ ڈالتے ہیں شکوک ڈالتے ہیں فَيُدِلُونَهُمْ اور انہیں گمراہ کرتے ہیں امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں جَا عَرَاجُلُنْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مَلْعِلْمِ علم کیا ہے قَالَ الْإِنسَات خاموشی خاموش رہ کے توجہ دینا علم کیا ہے خاموشی سے توجہ جب ہدایت ہو رہی ہو پڑھایا جا رہا ہو قرآن سنایا جا رہا ہو قرآن کا حکم ہے کہ فنسِتُو اِذَا قُرْعِ الْقُرْآن فنسِتُو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو انصات کرو آپ یعنی خاموشی کے ساتھ دکت اور دھیان اور توجہ رکھو اپنی قرآن کی طرف ہدایت کی طرف علم کیا ہے توجہ وہی جو روش میں روشِ تعلیم میں بارہا کہا ہے کہ روشِ تعلیم کی جو بتائی گئے ہیں آپ عزیزوں کو اگر ان میں سے پانچ فیصد پر عمل کرتے ایک طالبِ علم تعلیم میں ناکام نہیں ہوگا اگر پانچ فیصد پر عمل کرتے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان میں ایک یہ بتایا تھا کہ درس توجہ سے پڑھو یہی توجہ سے پڑھنا کافی ہے انسان کے لئے ایک ذہین انسان طالبِ علم جوان کے لئے دھیان سے سن لینا کہ استاد کیا کہہ رہے ہیں یہ کافی ہے بعد میں کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہے لیکن درس میں جسمانی طور پر بیٹھے ہوئے ہوں اور تخیل میں کہیں اور ہوں یا توجہ نہ ہو انساط نہ ہو انساط خاموشی کے ساتھ پوری توجہ رکھنا یہ علم ہے قال اس شخص نے عرض کیا سممہ پھر انساط کے علاوہ کیا ہے قال الاسطمع غور سے سننا توجہ دھیان اور غور سے سننا قال سممہ پھر کیا ہے علم توجہ غور سے سننا اور اس کے بات کیا ہے قال الحفظ حفظ کرو اس کو ذہن میں بٹھاؤ قال ثمم پھر اس شخص نے پوچھا اور کیا ہے قال اس پر عمل کرو اس پر عمل کرو پھر کیا ہے آگے کیا ہے یا رسول اللہ اے رسول خدا آپ فرمائیے اس کے بعد کیا ہے عمل کے بعد پھر کیا ہے اسے پھیلاؤ دوسروں تک پہنچو توجہ دھیان دقت خاموشی حمتن ہونا حمتن سننا یہ انسات ہے خاموشی کے ساتھ تمام حواس منقطع کریں دوسری امور سے کسی چیز کی طرف آپ کے حواس نہ ہوں لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں ہوں آ رہے ہیں ہوں جا رہے ہیں ہوں چیخ رہے ہیں ہوں لیکن آپ جب علم کی طرف توجہ ہے تو علم کی طرف توجہ ہو کوئی چیز آپ کی توجہ ہٹا نہ سکے کھینچ نہ سکے ابھی ہمارے لئے مشکل یہ بنی ہو یہ ہے کہ پانچ منٹ لگتار علم کی طرف تحان کیسے رکھیں قائمور اغوا نہ ہوں بیچ میں تخیلات اور وسوسیں اغوا نہ کر لیں یہ کمزور حالت ہے جبکہ ہونی یہ جائیے تھی انسات فنسیتو انسات کرو ہمتن کوش بن جاؤ اپنے حواس کو ہر چیز سے کاٹ کے منقطع کر کے فقط علم کی طرف توجہ کرو اگر اس طرح سے صرف پڑھنے آپ درس استاد کا مطالعہ مباسہ نہ بھی کریں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ اگر اس عدب کے ساتھ پڑھیں آپ درس دیہان اور توجہ کے ساتھ ذم علم لا قلب لا یخشع اور وہ دل جو خاشع نرم نہیں ہے وَمِن نَفْسِنْ لَا تَشْبَعْ اور وہ نفس خواہشات پرست نفس جو سیر نہیں ہوتا بھرتا نہیں ہے وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا اور اس دعوت سے پکار سے جس سے جواب نہ دیا جائے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا خِیرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعَ جو علم نافع نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحُقُّ تَعْلُمُ اور وہ علم اس میں کوئی انتفاع نہیں ہے اس سے کوئی منتفاع نہیں ہو سکتا جو علم انسان کو عمل نہ کروائے علم نافع جو عمل میں تبدیل ہو جائے علم کا سمرہ نفع عمل ہے علم پیشوائے عمل ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے روایت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم المسجد رسول اللہ مسجد میں تشریف لائی دیکھا ایک آدمی کے گرد لوگوں نے جرمٹ ڈالا ہوا ہے اور سب اس کے گرد جمع ہیں تواف کر رہے ہیں اس کا رسول اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے فقیل علامت علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ علامہ صاحب جرمٹ ہے رسول یہ والعربیہ اور عربی عدب بہت عالی جانتا ہے فقال النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل نے فرمایا داق علم لا يذر من جاہل یہ وہ علم ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس نے کوئی نقصان نہیں گیا علامہ کے پاس جو علم ہے اگر برفرض کسی کے پاس نہیں بھی ہے یہ علم نصب نہیں جانتا عربی جنگوں کس نے کس کو مارا کس کی شادیاں کہاں ہوئیں اگر یہ نہیں بھی کوئی جانتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور جس کے پاس یہ علم ہے اس کا کوئی فائدہ نفع نہیں ہے وہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں علم ہے پوری دنیا کے مثلا چھوٹے چھوٹے بچے چھے 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 موسیقا 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 موسیقا